سیدھی سی بات ہے نہ ہم یہاں پر ذکار لینے آئے ہیں نہ خرات لینے آئے ہیں اپنے ورکرز کا حق لینے آئے ہیں ان کے خون پسینے کی کمائی لینے آئے ہیں اور وہ ملک ریاض کے موہ پہ ہارٹ ڈال کے نکال لیں گے ہم ہماری لیڈرشپ یہاں پر ہے اکشن سائی صاحب ہیں ران عظیم صاحب ہیں بھٹی صاحب ہیں تو میں ایک چیز بتا دوں یہ ران صاحب نے جو کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ بائے ہوک اور خروک یہ پیسے ایسے لینے پڑیں گے اتنا پیرا اچھا بندہ ہوتا ہے تو رام سے زیدتا جسے سے ہم ایک پیک کر رہے تھے نیت اس کی خراب ہے اور اس بدنیت ہے کہ موہ سے پیسے ڈال کے ہارٹ ڈال کے پیسے نکالنا ہمیں آتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری لیڈرشپ یہ بڑی ایکٹیو ہے ہم اسے پیسے ہر صورت میں لیں اچھا بھی ہماری شاری بات ہوئی ہے میان میر صاحب سے بات بار بار ہوئی ہے میان میر صاحب سے کہنا ہے کہ میں مخلصر لگا ہوں اور اندر کوئی بندہ نہیں ہے اندر کوئی ایڈمن کا بندہ نہیں ہے اندر کوئی فنانس کا بندہ نہیں ہے بلکو اندھیرا کوپ ہے ہر پوری بیلڈک میں کوئی نہیں ہے تو کوئی افتر نہیں ہے یہی بچارے جس کوئی لوگ کرے ہیں یہی لوگ ہیں اور یہی بچارے جو بڑا رسیپشن پر بٹھا ہوئا ہے اب انچہ تو بات نہیں ہو سکتی میان آدمی کوئی امران میر ہے یا سرمت سالک ہے آپ کوئی بہتر گھنٹے کا نوٹس دیں اور اس میں امران میر صاحب کہتے ہیں میریج کر لیتا ہوں ملک صاحب سے بات آج ہی ہو جائے گی میں آپ کو کانفرنس میں لینے ہوں ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو کانفرنس میں لینی کی ضرورت نہیں آپ صرف ان کو خود اعتماد میں لیں اور انہیں بتائیں کہ بقایا جات آپ کے ڈرافٹ کردہ آپ کے اگریمنٹ کے مطابق جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں ماری جائز بات ہے جائز تو ہے نہیں ہے آپ نے جو اگریمنٹ دیا ہے اس اگریمنٹ کے تحت پاتھ کرتے ہیں تو اسی اگریمنٹ پہ ہم نے وڈرا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں یہ رہنظر کارکول ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں سارے کھڑے ہیں لیکن ماری اسمدہ یہی ہے کہ انہیں کھوڑا ٹائم دیں صبح 72 دن دے دیں دو تین دن کا ٹائم دیں اسی میں یہ کہتا ہے ہم میننز کر لیں گے سرمت بھی کرے گا اور عمران مینصہ بھی کریں گے نہیں کریں گے تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم اندر چلے جائیں گے جو جس کے آدمی آگے لے گا جو آجے گا جو جس کے آدمی آئے گا کسی آدمی کو ٹی وی آئے گا کسی آدمی کو چیز آئے گی لے جائیں گے سبسہ رہے پھر تو یہ ہے کہ ہم نے تو بغائجات لینے ہیں اور اگریمنٹ آپ کا عدالت میں بھی جائیں ہیں اس کا فیصہ ہے کہ ہم خود عدالت میں بھی چلے جاتے ہیں پارٹی عدالت صاحب بن جاتے ہیں میں بن جاتا ہوں عدالت میں بھی جاتے ہیں کہ یہ انگرمنٹ ایسے ڈیفر ہو گیا عدالت میں تو آئیں گے تو اب آپ نے بتانے ہیں ہم نے تو Reidر میں لڑائی ہے میری لڑائی ہے آپ کی لڑائی ہے ہماری لڑائی سانجی لڑائی ٹھیک ہے نا اس میں کوئی نہیں ہے صاحب کھڑے ہیں یہ بٹی صاحب کھڑے ہیں لڑائی سنجی ہے یہاں کوئی سب کھڑے میں اور یہ سارے آپ کے لیے کھڑے ہیں میں اللہ جانتا ہے کرونا سے پہلے دن آئے ہو جائے علاقہ میں نے انہیں ملک کیا ہے اور ان کانا نہیں بنتا جتنی ان کی طریقہ صاحب صرف آپ لوگوں کے لیے آئے اور کوئی نہیں اللہ طرح سب کو محفوظ رکھے تو میں تو کاٹھا ہوں لیکن اللہ طرح سب کو محفوظ رکھے میری گزارش ہے ان سے ملک ریاض سے کہ پتا چلا کہ وہ کرونا سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے تو میری درخواست ہے کہ اللہ سے بھی خوف زدہ ہو اس پانچ سو خاندان جو ان سے یہاں پہ کھڑے میں ہیں یہ بھوکے کھڑے میں ہیں اور ان کے بچے بھوکے ہیں تو اللہ کا خوف کریں ان کی ان کا حاکن کو دیں نہیں تو اللہ کا عذاب آپ پہ نازل ہو جائے بدقسمتی کہ آج جہاں سے administration جو ہتی وہ بگوڑا ہو گئی کوئی بھی یہاں پہ نہیں بیٹھا یہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے ملک ریاض یہاں سے ایک ایک بندے کی رپورٹ لے رہا ہے ویڈیو سے بنوا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اپنے سیکیورٹری کو ہدایت دے رہا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں کہ ورکس جب مشتعل ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں سیکیورٹری جو ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہوتی ہے تو آج تو ہم چونکہ یہ تن پور امن طریقے سے آئے تھے تو اس لیے ہم نے پور امن نہیں رہنا تھا لیکن آج ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ امن جو ہے یہ ہمارا ہماری معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ ہمیں ترخائیں نہیں دیں گے اگر آپ پادے پورے نہیں کریں گے تو بالکل ہم مشتل بھی ہوں گے اور ہم وہ سارا راستہ قانونی راستے بھی تیار کریں گے اور اتجاج کے باقی راستے بھی تیار کریں گے سب سے پہلے میں شکر گزاروں خصوصی طور پر ارشد انساری صاحب کا کیونکہ ان کی صحیح نہیں تھی وہ پھر بھی اتنی گرمی میں آئے ہیں ہمارا ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور یکین جانے آپ کے آنے سے ہم سب کو بڑا حوصلہ ہوا ہے ایک نئی جس نہ ہوتا ہے جذبہ ایک آیا ہے رانہ صاحب کا بھی بڑا شکریہ کامال بھٹی صاحب سرو سے کھڑے ہوئے ہیں کافی دن سے کمپین بھی چلا رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ سار بیسیکلی ہم بھی ایسا ہی چاہتے تھے ہمیں تو میں مازل کے ساتھ کہوں گا ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا آپ آئے ہیں اب آپ کے انٹر بنیں گے انشاءاللہ آپ کوچھیں گے آپ کو انہوں نے بہتر گھنٹے کا ہے ہم اس سے بھی زیادہ چار پانچ چھ گھنٹے دس گھنٹے زیادہ دے جاتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں بہتر گھنٹے کا ٹائم ہے میرا خیال میں مناسب ہے ہم مان لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہوتے میں امید ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے آپ اس کو پرسو کریں گے تو یہ لازم ہی پہلے ہو جائے گا اور یہ پانچ سو خان ڈانوں پر سمجھنے کے ایک طرح آپ کا احسان ہو جائے گا